ثابت کرنے کی کچھ کرنے کا بڑے کوئی ایکٹیو ہے حالانکہ کچھ بھی نہیں کیا تو اس لیے یہ ان کا بھی یہ بھی بہران ہے کہ ایک ایسی حکومت جس کو عوام نے ریجیکٹ کیا ہوا ہے تو ایسے موقعوں پر جب معاشی بہران ہو سیاسی بہران ہو تو ایک ہی علاج ہوتا ہے اور اگر آپ تاریخ کے اوراک اٹھا کے دیکھ لیں ساری دنیا میں جب ایسا ایک سیاسی بہران یا سیاسی امپاس ہوتا ہے تو اس کا ایک ہی علاج ہے انتخاب حالانکہ ہماری حکومت کو ایک سازش کے تحت ہٹایا گیا حالانکہ ہماری حکومت کو ایک بیرونی جو اشاروں کی اوپر یہ جو لوگ تھے نون لیگ والے اور یہ سارے تیرہ جو جو بھانمتی کا کمبہ جمع ہوا ہے ان لوگوں نے لیکن اس وقت ضرورت یہ ہے کہ ہم ان سارے بہرانوں سے نکلیں قوم ان بہرانوں کو برداشت نہیں کر سکتی اور اس کا ایک ہی علاج ہے اور ایک ہی طریقہ ہے کہ انتخاب کرائے جائے اور ہماری جو حقیقی ازادی مارچ ہے وہ پاکستان کی ازادی کے لیے بھی ہے تاکہ بیرونی سازشیں جو ہیں وہ ہم ناکام کریں لیکن ساتھ ساتھ وہ اس لیے ہے کہ الیکشن کرائے جائے اور الیکشن ہی واحد حل ہے بہران کا اور الیکشن کی ڈیٹ ارناؤنس کریں اور یہ جو باتیں کر رہے ہیں کہ یہ الیکٹورل ریفارم کی ضرورت ہے ہمیں پتہ ہے کہ یہ صرف بہانیں ہیں دوہزار سترہ میں پورا تفصیل سے الیکٹورل ریفارم ہو گئے ہیں لیکن اگر کوئی چیز رہ گئی ہے تو پہلے تاریخ کا اعلان کریں اس کے بعد ہم اس کے بارے میں بیٹھ کے مذاکرات جو ہیں وہ کرنے کے لیے تیار ہیں تو یہ میں پیغام آج دینا چاہتا ہوں مقامی انتظامیاں کو بھی گورنمنٹ کو بھی پجاب کے جو اس وقت نجائز قبضہ ہوا ہے ان کو بھی کہ کہ یہاں پر کوئی رکاوٹ کھڑی نہ کی جائے اور ہمارا جمہوری حق جو ہے ہمیں ایکسرسائز کرنے دیا جائے میں کچھ حرصے ہوں لیک سیکنڈ دیکھیں اس سے پہلے سیالکوٹ کا سارا میڈیا جانتا ہے کہ عمران ہان صاحب کے چار جلسے جناس ٹریڈیم سیالکوٹ ہو چکے اور مجھے فخر ہے کہ ایک عرب روپے کی لاغت سے جناس ٹریڈیم زیر تمیر اور وہ بھی ہماری حکومت اور خاص طور پر سابق وزیراعظم عمران ہان صاحب نے ایک عرب روپے کے فنڈز دیئے سیالکوٹ کے لیے پچھلے پچھتہ سال سے جو بھی دور حکومت رہا سوئے ہوئے تھے سیالکوٹ ایک سپورٹ سٹی ہے تو اس لیے ہم وہاں جلسہ نہیں کر پا رہے ہیں اور یہ گراؤنڈ جس کا انتحاب کیا گیا ہے یہ سیالکوٹ کی سب سے بڑی گراؤنڈ ہے جو ہم سمجھتے ہیں یہ بھی چھوٹی پڑھ جائے گی پریزیڈنٹ صاحب انشاءاللہ سیالکوٹ کے ایک لاکھ سے زیادہ عظیم لوگ اس جلسے میں آئیں گے یہ میرا کلپ ریکارڈ پر رکھیے گا ایک لاکھ سے زیادہ لوگ انشاءاللہ اس جلسے میں آئیں گے اور اگر انتظامیہ نے یہاں امپورٹڈ حکومت کے جو پپٹس ہیں سیالکوٹ میں خاص طور پر اس واجہ وینٹی لیٹر کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں اور اس کے جو آگے سہولتکار ہیں اگر انہوں نے جلسے میں حلل ڈالی تو پھر سیالکوٹ کی سڑکوں پہ دمہ دم مسکل اندر ہوگا میں واضح پیغام دینا چاہتا ہوں جلسہ تو ہوگا سیالکوٹ میں رکنے والے ہم نہیں ہیں کسی بھی نہ خوشگوار محول کی ذمہ دار یہ مجودہ امپورٹڈ حکومت ہوئی اور جہاں تک حقیقی ازادی مارچ کی بات ہے پہلے بھی سیالکوٹ والوں نے بڑھ چڑھ کے درنوں میں اور جہاں جہاں ہماری ذمہ داری لگائی گی ہمارے کپتان کی طرف سے پریزنٹ صاحب سیالکوٹ تیار ہے آپ نے ہماری ذمہ داری لگانی ہے آپ نے ہمیں کال دینی ہے جو بھی سیالکوٹ کو آپ ذمہ داری دیں گے انشاءاللہ کپتان کے کھلاڑی آپ کی امیدوں کے پورا اتریں گے ایک آخری چیز میں کہنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنا جمہوری حق ایکسرسائز کرنے کے لیے مارچ کر رہے ہیں ازادی کے لیے کر رہے ہیں نئے الیکشن کے لیے کر رہے ہیں یہ آئین اور قانون کے مطابق ہے لیکن اگر رانہ سناولہ یا اس کے جیسے لوگوں نے اگر کوئی تشدد کرنے کی کوشش کی کوئی گرفتاریاں کرنے کی کوشش کی اگر کوئی ایسے غیر جمہوری حتکنڈے اپنائے تو یاد رکھیں کہ ہم ملک کو جیم کر دیں گے اس لیے بہتر یہی ہے کہ کوئی غیر جمہوری حتکنڈا نہ اپنایا جائے ہمیں اپنا جمہوری حق جو ہے اس کو ایکسرسائز کرنے کی پوری اجازت دی جائے اور یہ ایک الیکشن جو ہے اس کی طرف ہم بڑھیں اور اس بہران سے نکلیں یہ پاکستان کے لیے پاکستان کی مجیشت کے لیے ضروری ہے جبنہ میرے سوال ہے دیگی آئی اس پی آر نے دلوالے طور پر ایکسرسائز کرنے دی ہے کہ آپ کی پارٹی کا اس سوال کیا ہوگا ہے بلکل بلکل صحیح بات ہے ہم تو اگر آپ دیکھیں کہ یہ نون لیگ والے جس طرح کی باتیں کرتے ہیں اپنے جلسوں میں اداروں کو ڈیریکٹلی نام لے کے وہ تنقید کرتے ہیں یہ مریم نے بھی کیا یہ نواز شریف نے بھی کیا اور یہ ان کے چھوٹے چھوٹے جو اور لیڈریز وہ بھی کرتے رہتے ہیں تو ان لوگوں کی نے ایک وطیرہ بنا لیا ہے اداروں کو سیاست میں کھینچنے کا تحریک انصاف نے آج تک کبھی کسی کا نام نہیں لیا اور کبھی کسی کا اس طرح ذکر نہیں کیا اس لیے اور ساتھ یہ جو ایمپورٹڈ وزیراعظم ہے کرائم منسٹر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم بڑی کاروائی کریں گے تو کرے نہ کاروائی اپنی بتیجی کے خلاف سے شروع کریں کاروائی کرنا لیکن باقی باتیں کرتے ہیں لیکن اداروں کو یہ لوگ سیاست میں کسیٹ رہے ہیں اگر پکڑ دھکڑ کرنے کی کوشش کریں گے اگر کوئی غیر جمہوری ہتھکنڈا استعمال کریں گے تو جیسے میں نے کہا کہ یہ ایک بڑے طفان کے لیے تیار ہو جائے پھر یہاں پہ کوئی پیہ جو ہے وہ نہیں چلے گا یہ بتا دیجئے گا کہ ابھی آپ جمہوریت کی بات کر رہے ہیں باقی صاحب کی حکومت میں کچھ حصہ قبل ایک مارچ پہلے بھی ہوا تھا کیا آپ جمہوریت نہیں تھی تب لوگوں کی لسٹیں نہیں تھی بہنی تب لوگوں کو گرفتہ دیتا کیا گیا اب آپ جمہوریت کی بات کریں ہم نے ہم نے ہمارے ہوتے ایک بینٹ ایک بات کا جواب دیلوں آپ کو کس اخبار سے ہیں ہم نے جب جتنے بھی لوگ مارچ کر کے اسلام آباد آئے فضل الرحمان آیا اور لوگ آئے ہم نے کسی کو نہیں روکا سب نے بلاول آیا ہم نے کسی کو نہیں روکا انہوں نے سب نے جلسے کیے اس لیے یہ کہنا کہ ہم نے کوئی ریاکٹ کیا بالکل نہیں کیا اور ان کو بھی میں کہہ رہا ہوں کہ ریاکٹ نہ کریں آپ نے کبھی کسی کو نہیں روکا ہاں جی ایک منٹ کیا یہ لیگل پروسس ہے کہ آپ ہارس ٹریڈنگ کریں کیا یہ لیگل پروسس ہے کہ آپ سندھا ہوس میں لوگوں کو بند کریں ہیں کیا یہ لیگل پروسس ہے کہ بیس بیس کروڑ پیان لوگوں کو دے کے ان کی ان کے ضمیر خریدیں کیا یہ آئینی ہے کیا یہ جمہوری ہے لوگوں نے ووٹ کاسٹ نہیں کیا ہمیں پتا ہے کہ ہوا کیا ہمیں پتا ہے کہ کیا ہوا سب غلط باتیں اس میں کوئی ایسی یہ سب ان چیزوں میں کوئی حقیقت نہیں ہے میں خود وہاں تھا سارا ٹائم ہم سارا ٹائم یہ کہتے رہے کہ سانیہ مارڈل ٹاؤن میں ان درندوں نے چودہ لوگوں کو شہید کیا اور ہم تھراؤڈ کہتے رہے عدالتوں کو کہ اس پہ ایکشن نے ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ جب کچھ چیزوں کے میں تو عدالت بہت پھرتی کرتی ہے لیکن کچھ چیزوں میں عدالتی جو کاربائی ہے وہ بہت سلو طریقے سے چلتی ہے یہ تحریک انصاف ایک حقیقی ازادی مارچ لے کے چل رہی ہے اور یہ تحریک ہم کر رہے ہیں ٹھیک ہے اوکی موسیقی